اسلام علیکم اسے میں دفتر چلے گئے بیغم صاحبہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بچوں سمیت میں کے واپس آ رہی ہے اب مزید نہیں رہ سکتی اس جہنم میں ماں نے کہا بندے کی پتر بن کے آرام سے وہیں بیٹھ تیری بڑی بہین بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اور اسی زد میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے اب تو نے وہی ڈراما شروع کر دیا ہے خابردار جو ادھر قدم بھی رکھا تو صلاح کر لے میاں سے اب وہ اتنا بھی برا نہیں ہے ماں نے لال جنڈی دکھائی تو بیغم صاحبہ کے خوش ٹھکانے آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جب وہ رو کر تھکی تو دل ہلکا ہو چکا تھا میاں کے ساتھ لڑائی کا سین سوچا تو اپنے بھی کافی غلطیاں نظر آئی موہ ہاتھ دو کر فریش ہوئی اور میاں کی پسند کی ڈش بنانا شروع کر دی اور ساتھ سپیشل کھیر بھی بنا لی سوچا شام کو میاں جی سے معافی مانگ لوں گی اپنا گھر پھر سے اپنا ہی ہوتا ہے شام کو میاں جی گھر آئے تو بیغم نے ان کا اچھے دریقے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ بھی نہ ہوا ہو میاں جی کو بھی خوشگواری کی حیرت ہوئی کھانا کھانے کے بعد جب میاں جی کھیر کھا رہے تھے تو بولے بیغم کبھی کبار میں بھی زیادتی کر جاتا ہوں تم دل پر مت لیا کرو بندہ بشر ہو غصہ آ ہی جاتا ہے میاں جی بیغم کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیغم صاحبہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعائیں دے رہی تھی ورنہ تو جذباتی فیصلے نے گر تباہ کر دینا تھا اگر والدین اپنی شادی شدہ اولاد کو ہر جائز ناجائز بات کو سپورٹ کرنا بند کرنے تو نموے فیصل بگنے والے رشتے بچ جاتے ہیں موسیقی